حد کے عزت کا نیا قانون لاغو کرنے کی تیاریاں ارزام ثابت ہونے پر تیس لاکھ روپے حد جانا ہوگا حد کے عزت کا نیا قانون سوشل میڈیا پر بھی لاغو ہوگا حضیر اطلاع تظمہ بخاری کی میڈیا ٹاک کہا ہائی کورٹ کے ایک جج کو ٹیبنر کا درجہ دیا جائے گا جج کو دن میں صرف دو کیس سننے ہوں گے کیس ایک سو اسی دنوں میں مکمل کیے جائیں گے صبحی وزیر نے بتایا کہ حد کے عزت کا قانون فقط سیاست دانوں کے لیے نہیں ہر شہری کے لیے ہوگا ہر ملک میں سوشل میڈیا کے لیے اپنے قوانین ہیں مقصد کسی سے ذاتی انتقام دینا نہیں ہے حد کے عزت قانون پر کسی کو مسئلہ ہے تو اتوار تک افراز داخل کر دیں حد کے عزت کا بل پہلے سے موجود ہے تو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت آرٹیکل انیس اے سے فیڈم آف سپیچ ختم ہو جائے گی اگر صحافی خبر دے گا تو وہ قانون کے زیرے آتاب آئے گا حد کے عزت بل پر سیول سوسائٹی اور سٹیکھولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان کا بل کمیٹی کو واپس بھیجوانے کا مطالبہ اپوزیشن کے پاس بانچ دن ہیں وہ حد کے عزت بل پر سفارشات دے سپیکر کا پنجاب اسیمبلی میں پیر کو ووٹنگ کروانے کا ہے کسی طبقے برادری یا فرقے میں خوف پیدا کرنا سائبر کرائم ڈیکلئر کل ادم تنظیموں افراد یا گیرہوں کے مقاصد کو آگے بڑھانا دہشتگردی قرار سائبر کرائم انویسٹگیشن ایجنسی کے اختیارات میں اضافہ قوانین کو مزید سخت بنانے کا بھی فیصلہ سٹیک بینک کی اجازت کے بغیر ورچول یا کرپٹو کرنسی کے استعمال پر پانچ سال کی سزا ہوگی بغیر اجازت کسی کی شناکت معلومات استعمال کرنے پر سزا تین سال سے بڑھا کر سات سال کی جائے گی چائلڈ ایبیوز اور خواتین کی حراسکی کا ٹرائل بھی تیز ہوگا آئی ایم ایف کا شکنجا کس نے لگا حکومت کا بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ بجلی کے ٹیرف میں چار روپے سولہ پیسے تک اضافے کی دفعہ آسدہ ہے نیپرا میں تئیس مائے کو سمات لیسکونی آئندہ مالی سال کے لیے ستائیس روپے گیارہ پیسے فی یونٹ تک ٹیرف کی ڈیمانڈ کی ہے ٹرانسپورٹ کی قلت دھور کرنے کا منصوبہ پنجاب حکومت نے چھ سو نئی بسیں خریدنے کی منظوری دے دی لاہور کے لیے تین سو نئی بسیں آئیں گی ستائیس الیکٹرک بسیں بھی شامل آئندہ بجل میں پچاس سرب روپے رکھے جائیں گے تیرہ ہزار سرکار سکول آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ ساتزہ کی پچاس ہزار خالی آسامیہ بھی ختم ہوں گی محکمہ سکولز ایڈکیشن نے حکومت کو ریپورٹ دے دی پنجاب میں ایک لاکھ پندرہ ہزار ساتزہ کی آسامیہ خالی ہیں پچیس ہزار ساتزہ کی قلت ریشنلائزیشن سے پوری کی جائے تھی سرکاری محکموں میں چھانٹیوں کی تجویز جرائیور نائب قاسد مالی ڈاک رنر کی آسامیہ ختم سٹینو گرافر کو ڈاکومنٹیشن اسسٹنٹ نے تبدیل کیا جائے گا محکمہ خزانہ نے ایڈیشنل چیپ سیکیٹری کے سب راہی میں قائم کمیٹی کو تجاویز بیچوا دی وزیر اعلیٰ کے جاتی عمرہ رہائش کا ہمیں سیکیورٹی اپگریٹ کرنے کا فیصہ سی سی ٹی وی کیمری ایل ایڈی سلائٹس لگائی جائیں گی پولیس نے سیکیورٹی آلات کے لیے چودہ کروڑ اکیانویں لاکھ طلب کر لیے ہیں پنجاب پولیس نے بھی آئیدہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ایک حرب ستامیہ عرب کی ڈیمار کر دی ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں شہر کی چھ اہم شہرائیں بغیر ہلمٹ موٹو سائیکل سواروں کے لیے نو گو ایڈیا قرار مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ، مین فیروزپو روڈ شامل مین بولیورڈ کینٹ میں بغیر ہلمٹ موٹو سائیکل سواروں کی ایمٹری بند بغیر ہلمٹ موٹو سائیکل چلانے پر دو ہزار روپے جرمانہ ہے مرگی کے گوز کی قیمت میں پھر اضافہ برائلر گوز چوبیس روپے اضافہ سے چار سو تئیس روپے کلو ہو گیا فارمی انڈے دو سو انسٹھ روپے درجن پر برقرار اوپن مارکٹ میں بیف اور مٹن مو مانگے داموں فروک سرف آٹا اور چائے کی پتی بھی مہنگے داموں بیچی جا رہی ہے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھاؤ کلرک ایسوسییشن کارل سیول سیکیچیٹ کے سامنے احتجاج صدر ایپ کا لاہور چوہدی مختار گجر نے کیادت کی ادھر ایپ کا سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ گارڈن ٹرون میں احتجاجی مظاہرہ ویو انکیشمنٹ کے قانون کے خاتمے کا مطالقہ کالیز روڈ گل بک ٹو کا ظہور الہی پارک پی ایچ اے انتظامیہ کے غفلت کا شکار پارک میں کڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے ادھر گڑی شاہو کی تاریخی ڈاؤن بھی غفلت کی بھیند چڑ گئی سیوریش کا پانی جمع ہونے سے تا فون پھیلنے لگا ایف بی آر کی ایس آرو چھے سو چوالیس کے تحت بیلنس شیٹ شرط میں ترامیم ترمیم کے باوجود ٹیکس دہندگان کی مشکلات میں کمی نہ آسکی سیلرز کی ریٹرن جمع نہ ہونے سے اخریدار کو گوشوارے جمع کروانے میں مشکلات ٹیکس دہندگان کی بڑی تعداد گوشوارے جمع کروانے میں نہ کھا ڈیری سیفٹی ٹیم کی وہلنوال جولینٹل مارکیٹ میں کاروائی معروف ریسٹورانٹ پر چھاپے ایک ریسٹورانٹ بند چھے کو دو لاکھ پچھتر ہزار کے جرمانے چار ہزار لیٹر دور طلب ستہ لیٹر آئل اور ممنوع اشیاء کو بھی موقع پر طلب کر دیا گیا پیوٹی پالر میں خاتون کی نیم برہنہ تصاویر بنانے کا کیس لاہور پولیس میں پیوٹی سی ایک کے تحت پہلا مقدمہ درج نواب ٹاؤن میں پیوٹی پالر کی مالکہ کے خلاف مقدمہ درج عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے کا معاملہ عدالت نے ڈی جی ایل جی اے کے وارن گرفتاری جاری کر دیا عدالت میں کیس حساق بنام ڈی جی ایل جی اے زیرے سامات ہے ڈی جی ایل جی اے عدالتی حکم نظرانداز کر رہے تھے مارڈل ٹاؤن میں عدالتوں کی منتقلی کے خلاف احتجاز فکلا آج بھی صرف اہم کیسیز میں پیش ہوئے فکلا نے پی ایم جی چوک میں دھرنا دیا صدر لاہور پار مونی حسین بھٹی کی زیرے صدارت اجراس آئندہ کی حکمت عملی پر تبابلہ خیال لاہور میں صاف پانی کا بہران بور سے پانی پینے والے بھی بیمار ہو رہے ہیں داروگا والا کی صورتحال انتہائی خراب پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا وزیر موصوف آئیں اور ہلکے کا حال دیکھیں حکومتی رکن جاہیلا قادم پنجاب اسمبلی میں پھٹ پڑی شوکت بھٹی بھی مسائل پر یک زبان جن خانہ کے لیے لیز کی فیس چار سو سترہ روپے ماہانہ ہے سمی اللہ خان کے سوال پر سپیکر پنجاب اسمبلی دنگ رہ گئے مجتبہ شدہ و دہمان نے کہا کہ جناب محکمے سے تصدیق کے بعد بتاتا ہوں پرائمری اور سیکنڈری ہلس سے متعلق سوال و جواب کبھی سیشن صبائی وزیر خواجہ امران نظیر نے جواب آ دی سکول ایڈوکیشن ریوارم سے متعلق اجراس وزیر ایالہ نے پانچ سالہ پلان طلب کر لیا پبلک سکول ری آرگرنیزیشن پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا پرائمری سکول کو 32,298 ٹیپ دینے کی منظوری سکولوں کے تین لاکھ طلبہ کے لیے گوگل سیٹیفیکیٹ معاہدے کی منظوری پنجاب اسملی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس وزیر مادنیات سردار شیر علی گرچانی نے صدارت کی اوورلوڈر ٹرالوں کے عام دو رفت سے سڑکوں کو نقصانات پر وادلہ خیال عزرہ کی ریسورس موپلائزیشن کمیٹی کا چوتھا اجلاس صبائی وزیر خزانہ مجتبا شجاو رحمان نے صدارت کی صبائی عزرہ سحیب بھرت بلال اکبر کی شرکت ٹیکس نیٹ میں شامل تمام سروسیز پر ٹیکس کی شرائع یقصہ رکھنے کی حدایت سپیکر ملک محمد احمد خان سے صحافی تنظیموں کی ملاقات سی پی این نی پی بی اے اے پی این نیس پی ایف ٹی جے شامل حد کے عزت قانون دو ہزار چوبیس پر تحفظات کا اظہار متلکہ سٹیک ہولڈرز کی باہمی مشابرت ضروری عمر ہے سپیکر کی وفت کو یقین حانے جناس ابتال کے شعبہ جات کی استعدادکار بڑھانے کا فیصلہ شعبہ جگر اور میدہ میں بہتری لائے جائے گی وزیر سہت سلمان نفیق کی زیر صدارت اجلاس پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر سید اسگر نکی ایم ایس جناس ابتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کی شرکت وزیر سنہ چودری شاپہ حسین اور وزیر کھیل فیصل ایوک کی ملاقات پنجاب می کھیلوں کے فوق پر تبادلہ خیال سیفل ملک ہو کر آفزل کھوکر بھی موجود تھی کبڑی کے بڑے ایونٹس کی میز بانی کرنے کا فیصلہ ایم این اے علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کا عہدہ دینے کا فیصلہ صدر عاصف علی زرداری جمعہ کو علی پرویز ملک سے حلف لیں گے علی پرویز ملک کو خزانہ اور پاورڈوین کا کلمدان سونپا جائے گا ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والوں کی تقریف آئی جی پنجاب عثمان انور نے 26 بی ایس پی سکوریک لگائے افسران کہلے خانہ بچوں اور عزیزوں اکارب کو بھی دعوت پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی میں تقریب تقسیم انعامات آئی جی نے محمد شفیق سمیں دیگر افسران کو اثنات دی پنجاب انسیٹیوٹ آف نیرو سائنسیز کا بورڈ آف منیجمنٹ تحلیل سیکیٹی سپیشلائزڈ ہیلت کی سربراہی میں پنز کی انتظامی کمیٹی تشکیل ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ایم ایس سیکریٹی خزانہ کمیشنر لاہور بھی انتظامی کمیٹی کا حصہ ہے ایف ایس پاکستان کے ذریعتمام نیشنل لیبر کانفرنس گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی خصوص شرکت کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدور کا خیال کیا انسانیت کی خدمت کا مشن درد کو کیسے کم کیا جائے مریض کو کیسے راحت پہنچائے گھر کی دھرکی ٹرسٹ ٹیچنگ اصفتال کے تحت دو روزہ سیمپوجیم کا آغاز بیک پین ایمرجنسی ٹراما سرجری کے دوران درد کی شدت میں کمی لانے پر اظہاریں خیال فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں دنگی سے متعلق آگاہی سیمینار پروفیسر خالد مسود گوندل پروفیسر بگیز شبیر پروفیسر محمد نائم افصال شرک ہوئے فیکیلٹی میمبران ڈاکٹرز نرسیز ہاؤس آفیسرز اور پیرامیڈکس کی سیمینار میں شرکت چکتائی لیب کا محول دوست منصوبے کی جانب قدم چکتائی لیب کا ہوم کلیکشن فلیٹ ہیلیکٹر بائکس پر منتقل ڈاکٹر عمر چکتائی کہتے ہیں کہ ماحول کی بہتری کے لیے ہم قدم ہیں جو ایریا خان لیک چکتائی حسن خان سمیت دیگر شخصیات کا بھی اظہار اکھیار کینٹورمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میلیشمنٹ اینڈ لینڈز ایڈمینسٹریشن کے افسران کا ہائی کورٹ کا دورہ زیر تربیت افسران کے دس رکنی وفت نے لاہور ہائی کورٹ کے مختلف حصے دیکھے وفت نے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس علی باکر نجفی کی عدالتی کاربائی بھی دیکھے لاہور چیمبر کے انتخابات سے قبل مہم پائنیرز بزنسمن گروپ کے علی حسام کے مختلف مارکیٹوں کے دورے انارک علی بازار پیرس مارکیٹ نیلا گمبد میں ملاقاتیں چیرمن افتحاد گروپ عتیق الرحمان حارس عتیق میز بان بڑھ آئی سی سی کے سیکیورٹی وفت کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ پنجاب نے بین الاقواملی کرکٹ میچز کے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ آئی جی اسمان انور نے مہمان وفت کو سینئر بھی پیش کیا جی سی یونیورسٹی میں اردو زبانوں عدب کے رجحانات پر کانفرینس وائس چانسلر پورفیسر ڈاکٹر شازگیہ بشیر نے صدارت کی دی منحاج یونیورسٹی پورفیسر ڈاکٹر فرق الحق نوری کی شرکت ایمپل کے چوبیس دلوانے تحقیقی مکالے پیش کی پیکجز مال میں بی ای ٹی کی نئے کمپنی گلوبل بیزنس سلیوشن کی لانچنگ تقریب چیئرمن پیٹی سی زفر محمود سابت چیئرمن موین افسر کی شرکت گلوبل بیزنس سلیوشن پاکستان سے مختلف ممالک کو آئی ٹی سرویسز پراہم کرے گی پنجاب یونیورسٹی میں دو روزہ ہائیڈیڈ بین الاقوامی کانفرنس وی سی منحاج یونیورسٹی ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد کی شرکت سینئر صحافی مجیگ الرحمان شامی کا بھی ظہار خیال تقریب میں اساتیدہ طلب و طالبات کی بڑی تعداد شرک ماضی کی نامور ادھکارہ ممتاز بیگم نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا ڈراما سیریل یوسف میں بیٹے زشان راہی کو کاسٹ کر لیا بی سی بی انٹر کلب ایسٹ زون کرکٹ ٹورنمنٹ مسلم آباد جمکانہ کی مغلپورا جمکانہ کو آج وکٹوں سے شکست مغلپورا جمکانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو نواسی رنز بنائے مسلم آباد جمکانہ نے حد دو وکٹوں پر حاصل کر دیا اور علام اکبال میڈیکل کالیج کے چھتیسویں سالانہ سپورٹس مڈے کی تقریب طلبہ طالبات نے چارٹی ریس ٹرساکشی اور دگر مقابلوں میں ہی سالیا موسیقی 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 موسیقی